حضور اللہز حضور ص 계획 روح خان آپ پتہ ہے آپ کس حلقے سے آپ کس پارٹی کے نام دون دوارے ہیں آپ کے حلقے کے مسائل کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو سب سے پیلے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میرا تعلق ہے اومی نیچنل پارٹی سے نام میرا محمد حارون خان ہے اور پی کے فیفٹی نائن سے میں نے بھی نومینیشن پیپر جمع کی ہیں اسے الیکشن لڑوں گا اور حلقے کے مسائل تو ہمارے کافی زیادہ ہیں آپ کو پتا ہے اس حلقے پہ دو دفعہ منسٹر رہ چکا ہے پی ٹی آئی کا اور ایڈوکیشن منسٹر بھی رہ چکا ہے اور بھی لیکن ایڈوکیشن کے مسئلے بہت زیادہ ہیں سکول کالیجز وغیرہ کی بہت کمی ہے اور ادھر اس طرح کے سکولز بھی ہیں بلکہ بہت زیادہ ہے کہ ایک کلاس روم میں دو ڈائی سو بچے ابھی بیٹھتے ہیں تو یہ مسئلے ہیں بی ایڈیوز کے ہیلتھ کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے یہ مسئلے ہیں اور یہ مین مسئلے یہ ہم نے انشاءاللہ حل کرنے ہیں آپ نے کہا کہ گیسٹر بھی یہ حاصل سے رہ چکے ہیں اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو پی ٹی آئی نے پہلے بھی تبدیل کیا ہوا دعویٰ کیا تھا اس دفعہ اوامنیشنر پارٹی کے مدبارے سامجھ آئیں گے وہی کعویٰ بھی حاصل کریں گے پہلے جو انہوں نے جو دعویٰ کیے تھے وہ تو آپ کو پتہ ہے جو پی ٹی آئی کے مینسٹر اور وہ لوگ ہیں ان کے دعویٰ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کھدر چلے گئے وہ خود نظر نہیں آ رہے ہیں یہ دس سال میں وہ خود نظر نہیں آئے ہیں ابھی تو میرے خیال میں کیمپین بھی نہیں کر سکتے ان کے مسئلے تو دو ہے ایک تو انہوں نے اتنی کیس بنے ان پر اتنی چوریا کیے کہ ان نکل نہیں سکتے دوسرا یہ ہے کہ عوام کے پاس کس طرح جائیں گے جو وعدے کیے تھے وہ کروڑوں نوکریاں گھر اور یہ اس کے بدلے میں ان کو دیئے ادھر یہ گرین بیلٹ میں پیسے مارے ہیں ادھر یہ ان کا جو وہ بند رہے سوات میں ملم جببہ میں اس میں بی آل ٹی میں تو وہ اس میں کرپشن میں کنورٹ ہو گئے سارے وعدے تو میرے خیال نہیں ہے کہ وہ آ سکیں گے اور انشاءاللہ ہم آئیں گے اس دفعہ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت ہوگی پورے صوبے میں اور جتنے کام پہلے حیدر اوتی صاحب وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے کیے اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ ہم آپ کریں گے الیکشن کے حوالے سے آپ کا کیا کہنے الیکشن صاف شفاف ہو رہے ہیں الیکشن ابھی تک تو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ صاف شفاف ہو اور انشاءاللہ ہوں گے کوشش تو یہی ہے ٹیک ٹیک بی ٹی والن نے چونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس صوبے کو ایک ہزارے تک مدروس کر دیا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو پراجیکٹ تھے یا ان کے جو اور ترکیاتی کام تھے وہ کرپشن کے گھر تھے بلکل تھے بلکل تھے جب ہماری حکومتی حیدر اوتی صاحب وزیرہ لاتے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ نائنٹی سیون ارب روپے ہمارے صوبے پہ کر جاتے ہیں ابھی ایک ہزار ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے تو یہ مجھے کوئی بڑا پراجیکٹ دکھائیں کوئی میگا پراجیکٹ آپ کے سامنے سارا کچھ کہ انہوں نے کیا ہو کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کے کہ یہ نو سو ارب روپے اور کرزے جو صوبے پہ آئے ہیں یہ کدھر چلے گئے یہ پیسے یہ تو بہت بہت بڑی اماؤنٹ ہے کدھر چلی گئی یہ پتہ ہے کہ مقامی سطح پہ آپ کے دوسرے پرٹلوں سے کوئی اتحاد بات ہو رہا ہے یعنی یہ تو اوپر سطح صوبے یا مرکز کی سطح پہ اگر ان کی بات ہو اور شاید چل بھی رہی ہو اس کا پورا ڈسٹک لیول پہ ہمیں پورا وہ نہیں ہے تو وہ اگر اوپر سے کوئی آرڈر ہو کوئی حکم ناما جا رہی ہو تو اس پہ پھر ہلکے میں آپ کا مقابلہ کون سے پارٹی کے ہوئے یہ تو ابھی پتہ چلے گا کہ کون آ رہا ہے سامنے ابھی تک تو کوئی بھی نہیں ہے تو اس کے بعد پتہ چلے گا ان دو دنوں میں پتہ چل جائے گا کون کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً دس سالوں میں تو اپڑا آنکھا اپڑا مردان مسائلستان پڑ چکا ہے بیٹیوی کورمنٹ نے ملدان کو یکسر کو برانداز کیا تھا وہ جتے ہیں میگا کاریف صرف کو دروتا تھا باکہ کون کاریف شروع گیا بیٹی کے ستاون میں اس کا اکسر بھی سائے یقیناً موڑی تک پہنچا ہے بیٹی سامنے اس کی کے سائے بیٹی ان کو بڑے مسائل بھی اس میں ساول کیا ان کو بڑے مسائل یقیناً چی پڑ چکا ہے و انشاءاللہ ان میں اپڑے بھی اسی حال بھی خرمتی لی دار دو سے بیٹی کورمنٹ بھی بیٹا خودتی بھی ہے اس بہل منقصے سراعیتی ان میں حضرت بھی رب تھی ان شاءاللہ بھی کہ ستاون امید ہے انشاءاللہ کے حکومت بھی جمعیت علماء اسلام کی آنے والی ہے تو اس صوبے میں خصوصاً انشاءاللہ تمام مسائل پر ہم فوکس بھی کریں گے اس کا حل کرنے کے لئے کوشش بھی کریں گے آپ کے حلقے میں خان خوانین بھی ہے وہ بھی میدوار ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مذہبی ٹرنڈ ہے یا مذہبی جماعتوں کی حوالے سے جو مقبولیت ہے وہ بھی آپ کے حلقے موجود ہیں یقیناً آپ نے دیکھ لیا تقریباً ابھی جو ہمارے بلدیاتی الیکشن ہو رہا تھا اور اس میں میئر کا کنڈیڈیٹ تھا تو اس حلقے سے الحمدللہ لوگوں نے ہمارے اوپر بہت بڑا اعتماد کیا ہے اب بھی وہاں پر ہمارے چیرمنز اور ہمارے کونسلرز اور ذرا میئر میں جو ہمیں ووٹس میں بلے ہیں تو وہ بھی یقیناً وہ مذہبی لگو اور لوگوں کی محبت ہے دین کے ساتھ اور علماء کے ساتھ خصوصی طور پر تو یقیناً اسی وجہ سے اسی نسبت کی وجہ سے بھی لوگ ہمارے اوپر اعتماد بھی کرتے ہیں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ لزیز خان خوانین ان کے عزت اپنی جگہ لیکن لوگوں کا اعتماد اس وقت یقیناً وہ جمعیت علماء اسلام پر ہے علماء کرام پر ہے اور علماء کرام پر بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے تو انشاءاللہ لزیز مجھے امید ہے کہ اس حلقے سے لوگ جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دیں گے اور کتاب کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ تو یقیناً صوبائی سطح پر بھی ہماری جو بات ہے مختلف جماعتوں کے ساتھ وہ شروع ہے ریجسمنٹ کے حوالے سے ہیں زلی سطح پر بھی ہمارے جو باتیں ہیں وہ شروع ہے اور الحمدلہ مذاکرات کا کچھ دور ہوئے بھی ہیں انشاءاللہ اندہ بھی وہ دھمجاری رکھے ہوئے ہیں اس دن عوامی رشد پارٹی کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ تو ان کے ساتھ یقیناً وہ بازاتر طور کچھ باتیں ہوئی بھی ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ایک ریجسمنٹ کے ذریعے سے بھی اس مردان کے ترقی کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ کونسی جماعت الحمدلہ اس مردان کے لیے اس زلے کے لیے وہ بہتر ہو وہ بہتر خدمات وہ ہمارے ریجسمنٹ کے ذریعے سے ہمارے ساتھ دونوں اکٹے ہو کر کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر مذاکرات جاری ہیں اور ہم انشاءاللہ ریجسمنٹ کریں گے یقیناً ماضی میں بھی اتحاد وغیرہ ہوا ہے ریجسمنٹیں ہوئی ہیں اور ہوتا ہے پارٹیوں میں نظریاتی ساتھی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ جو پارٹی جو فیصلہ کرتی ہیں الحمدللہ اس کو منوان ان کو قبول بھی ہوتا ہے اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ جمعیت علمہ السلام کے جو نظریاتی کارکون ہے الحمدللہ وہ کمیٹڈ ہے وہ ہمارے جماعت کے ساتھ اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ تو جو بھی فیصلہ ہوتا ہے الحمدللہ تو وہ جماعتی مفاد میں ہوتا ہے اسی ظلے کی مفاد میں ہوتا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے انشاءاللہ اتحاد اگر ہو جائے تو یہ بہتر ہوگا انشاءاللہ اور اس میں انشاءاللہ فیدہ اور نفع ہوگا مولان صاحب یہ بتائے کہ جو پراسس ہو رہا ہے الیکشن کے حوالے سے آپ اس سے مطمئن ہیں گے نہیں پراسس سے تو ہم مطمئن ہیں البتہ جس طرح ہمارے بڑوں نے بھی وہاں پر انہوں نے ایک ریکشن کی ہے اور انہیں درخواست وغیرہ جمع کی ہے کہ کم از کم ان کے ڈیٹ کو تھوڑا سا بڑھایا جائے کیونکہ دو دنوں میں کیسے لوگ داخلے کریں گے تمام اس کو جو ہے اپنے تمام چیزوں کو پورا کریں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ الیکشن کمیشن اس پر نوٹس لے کم از کم دو تین دن اس میں اور بڑھا دے تاکہ کم از کم جو لوگ داخلوں سے رہ رہے ہیں کب وہ بھی داخلے کر سکیں باری برو باری برو باری باری برو باری